ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلامباد کامران خان نے کامران بڑی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور نظرستانی قانون کو قلعدم قرار دے دیا ہے اسملیاں بھی تحلیل ہو چکی ہیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس مزید اس حوالے سے دی بالکل دیکھئے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے حکومت نے ایک قانون بنایا تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے جسے کہ سپریم کورٹ ریویو آف جیجمنٹس اینڈ آرڈر دو ہزار تئیس کا نام دیا گیا تھا یہ ایک تھا جو کہ پارلیمنٹ نے منظور کیا اور اس ایک کے تیٹ جو مفاد عامہ کے کیس تھے اور جو از خود نوٹسز سے متعلق مقدمات تھے ان میں اپیل کا حق دے دیا گیا تھا کیونکہ ان میں اپیل نہیں ہوا کرتی تھی سپریم کورٹ جب فیصلہ کرتی تھی کسی از خود نوٹسز کے معاملے میں یا مفاد عامہ کے کیس میں تو اس فیصلے کے خلاف صرف نظر سانی ہو سکتی تھی اس میں اپیل نہیں ہوتی تھی تو اس نئے قانون کے ذریعے اپیل کا حق دیا گیا تھا اور اسے ریویو اپیل کا نام دیا گیا تھا تو یہ فیصلہ جو ہے یہ قانون جو ہے یہ چیلنج ہوا تھا تین رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی پہلے اس پر اسٹے دیا گیا تھا اس کو روک دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب ان کیے میں مختلف سماعتوں کے بعد یہ فیصلہ انیس جون کو محفوظ کر لیا گیا تھا جو کہ آج سنایا گیا ہے اور آج سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ یہ نیا قانون جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے اس لیے اسے کل ادم قرار دیا جاتا ہے یعنی یہ اب جو اس سے براہ راست ایک کیس جو متاثر ہوگا وہ الیکشن سے متعلق پنجاب میں اور کے پی میں جو الیکشن ہونے تھے نوے دن کے اندر ان سے متعلق کیس تھا جس میں کہ الیکشن کمیشن نے ریویو دائر کر رکھا تھا تو حکومت کا اور اٹرونی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس میں اس کیس کی سماج جو ہے وہ اب اپیل کی طور پر کی جائے یعنی الیکشن سے متعلق اس کی سماج جو ہے وہ اپیل کے طور پر کی جائے اس لیے کہ نیا قانون آ چکا ہے لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو قل ادم قرار دے دیا ہے نئے قانون کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی جو وہ اپیل والا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو اس کے امپلیکشن ہوں گے بہت اس کے دیگر مقدمات میں بھی اس کا فرق پڑے گا یہی وہ معاملہ تھا جس کے تحت یہ کہا جا رہا تھا کہ جو دیگر از خود نوٹس سے متعلق جو ایسی شخصیات ہیں جو کہ از خود نوٹس سے متاثر ہوئی تھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو اپیل کا حق مل جائے گا جیسے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپیل کر سکیں گے اپنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف لیکن وہ اب یہ ورح اچھا اگر ہم ٹائمنگ کی بات کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کی ٹائمنگ کی بات کریں اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں وزیراعظم شہباز شریف بھی دو دنوں کے بعد جو ہیں وزیراعظم نہیں رہیں گے نگران وزیراعظم آ جائیں گے تو اگر ہم سپریم کورٹ کی ٹائمنگ کے حوالے سے بات کریں تو آپ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹائم کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جو حکومت ابھی ایک دن پہلے ختم ہوئی ہے جو کابینہ تحلیل ہوئی ہے اور جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس کی اسمبلی نے یہ قانون بنایا تھا یہ ریویو آف جرجمنٹ ایک دو ہزار تیس اور ان میں جب یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہوا تھا تو اس وقت بھی اٹانی جنرل جو کہ حکومت کی بھی نمائندگی کر رہے تھے اس کے علاوہ جو حکومت کے وقلہ تھے انہوں نے بھی حکومت کا موقع جو تھا وہ یہاں پر رکھا تھا اور حکومت نے اس کو عدالت میں بڑا فورس کیا تھا کہ یہ قانون جو ہے وہ رہنا چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے تو جب اس کیس کی پروسیڈنگ ہوئی ہیں تو اس میں حکومتی موقع جو ہے وہ سامنے آیا تھا اور اس کے بعد ہی یہ پھر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا تو اب جبکہ گزشتہ روز اسمبلیاں ختم ہوئی ہیں اس کے بعد آج اس نئے جو یہ جو فیصلہ ہے اس میں اس نئے قانون کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ٹائمنگ کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی سٹیٹیجکلی اس کو اناؤنس کیا گیا ہے کیونکہ نہ وہ اسمبلیاں رہی ہیں جنہوں نے کہ وہ قانون بنایا تھا اور نہ ہی وہ حکومت رہی ہے اس وقت سے تو اورٹورنی جنرل ہیں جو کہ اس وقت بھی اس کیس میں پیش ہوئے تھے اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کیس میں وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے خلاف بھی نظر سانی دائر ہوتی ہے یا یہ کس انداز میں کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اچھا کامران خان اس حوالے سے بتا دیجئے گا کہ جو سابقہ حکومت اب تو اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے ان کی سپریم کورٹ کے ساتھ بڑی رفٹ تھی قانون سازی کو لے کر ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا سپریم کورٹ کو اس تمام طرح معاملے میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اب آپ آگے آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رفٹ برقرار رہے گی کیا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا آپ نے درست کہا بالکل کہ یہ جو قانون سازی ہوئی تھی اس کو عدالت نے بہت ہی اس میں ایک تنقید تنقیدی انداز میں اس کو دیکھا تھا اور صرف یہی قانون نہیں تھا اس سے پہلے ایک سپریم کورٹ پریکس اینڈ پروسیجر بل بھی آیا تھا جس کے ساتھ چیز جسٹس کے اختیارات جو تھا ان کا بینچ بنانے کا اختیار ان کا از خود نوٹس لینے کا اختیار جو تھا وہ ختم کر دیا تھا اور یہ ایک تین رکنی بینچ کو یہ سوپ دیا گیا تھا کہ وہ یہ از خود نوٹس سے معاملات جو ہیں وہ بینچ جو ہے اس کی مرضی سے گوا کرے گا یعنی یہ ثواب دید نہیں ہوگی چیپ جسٹس کی چیپ جسٹس کا یہ ثواب دید اختیار جو ہے وہ اس میں سپرین کورٹ پریکس اینڈ پروسیجر ایک میں واپس لیا تھا وہ قانون بھی اس وقت اسی عدالت میں چیلنج ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے سماعت جو ہے وہ ابھی تک اس میں یہ معاملہ جو ہے سپرین کورٹ میں زیر سماعت ہے تو دیکھا جائے تو اس میں جو سب سے زیادہ عدالت کے اندر سے جو تنقید ہوئی تھی وہ چیپ جسٹس جو سینئر توینے جہ جہاں قاضی فائز عیسا ان کی جانب سے آئی تھی اور انہوں نے جب ایک دو جو الیکشن سے متعلق کیسز میں سماعتوں میں جب ان کو بینچ میں شامل کیا گیا اور وہ اس سے علیدہ ہوئے تو انہوں نے اسی نقطے پر وہ علیدہ ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے اور پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون بنا دیا ہے ہمیں اس قانون کو اس قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تو اب دیکھا جائے تو یہ قانون چیپ جسٹس نے قلعدم قرار دیا ہے اور یہ چیپ جسٹس جو ہیں تو اس کے بعد قانون سے متعلق اس کا مستقبل کیا ہوگا آپ کہیں بھی ہوں وقت کوئی بھی ہو واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات واقعات اور اہم خبروں سے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر اور ہمیشہ باخبر رہیں موسیقی